اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجل حسنات شامل کر دیں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی راول پنڈی آمد آئی جی پنجاب نے غازی کونسٹیبل انام کے ہمرا پولیس خدمت مرکز لیاقت باغ کا افتتاق کیا سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی درخواستوں پر رلیف کے احکامات جاری کیے پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکارون فائف سینٹر میں انتر ہزار تین سو نوے ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار چار سو اکسٹھ کالز پر بھروقت ریسپونڈ کیا گیا جبکہ اکیامن ہزار ایک سو اٹھائیس کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک آوارین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار پانچ سو ستر الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچل پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مرد سے ایک ہزار پچاسی مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی رحیم یارخان تھانا ظاہر پیر پولیس کی کارروائی ڈالفین مچھلی کا غیر قانونی شکار کرنے والے ملزمان گرفتار مقدمہ بی درج ملزمان نے درہ سندھ سے ڈالفین مچھلی کے پکڑنے کی ویڈیو وائرل کی تھی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی راول پنڈی آمد آئی جی پنجاب نے غازی کونسٹیبل انعام کے ہمرا پولیس خدمت مرکز لیاقت باگ کا افتحاق کیا آر پیو راول پنڈی نے پولیس خدمت مرکز میں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی آئی جی پنجاب نے خدمت مرکز کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا سٹیٹ آف دی آرٹ طرز پر کی جانے والی اپگریڈیشن کو سراہا پولیس خدمت مرکز میں شہریوں کو بیس مختلف سہولیات ایک چھت تلے فراہم کی جائیں گی پولیس خدمت مرکز میں کریکٹر سرٹیفکیٹ پولیس ویریفکیشن کرائے داری کوائف کا اندراج ایف آئی آر کی کوپی لرنر ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید سمیت مختلف سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس حکومت پنجاب کے ویجن کے تحت خدمت مرکز کے قیام کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینے کے لیے کوشہ ہے کمیونٹی پولیسنگ کے کلچر کو فروغ دینے عوام کو مزید بہتر سرویسز فراہم کرنے عوام اور پولیس کے درمیان دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پولیس خدمت مراکز نہایت اہمیت کے حامل ہیں آئی جی پنجاب نے سیف سٹی پراجیکٹ کے جاری ترقیاتی تمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب ڈرکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی درخواستوں پر رلیف کے احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب ڈرکٹر عثمان انور نے مالی لیاکت علی سب انسپیکٹر محمد ممتاز ٹی اے ایس آئی دلشاد کانسٹیبل محمد عمران ٹیفک اسسٹنٹ محمد زاہد اور احسان علی کی درخواستوں پر رلیف کے احکامات جاری کیے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکورڈ کیا گیا ہے جانی اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو اٹھانوے ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ ایک سو چالیس پنجاب انورسٹی ایک سو تیرہ اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 130 ریکارڈ کیا گیا بلاجوہ سموک مختلف امراض کا 22 پنری ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سید کی ان ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا سب ووک پہ جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال شکینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچاؤ کے لیے زیادہ اتیاد کریں درور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموک میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموک پھلانے والوں کی طلاب ون پائیف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کی سوشل میڈیا پیجز موسیقی